دربنگا ائرپورٹ ایرپورٹ کے نام پر یا دربنگا ائرپورٹ کے نام پر ووٹ مانگ رہے ہیں پوری ریپورٹ دیکھے گا کیونکہ اس میں آپ کو بتائیں گے کہ بینی پور میں دربنگا کے بینی پور میں مکھے منتری پہنچے اور وہاں پر ائرپورٹ کا شور دکھائی دیا اور حالانکہ ابھی ائرپورٹ کو لے کر کے کلیر نہیں ہے کہ کب اُدھگھٹ کب شلہ نیاس ہوگا لیکن یہ بینی پور کے صبح میں دیتش کمار بیٹھے ہیں دیکھئے اور یہاں پر انہوں نے جو کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ بیہار میں ج جب دوسرے ائرپورٹ کی بات چلی تب ہی سے میرے من میں یہ بات تھی کہ دربنگا میں ائرپورٹ کی ستھاپنا ہو اور آج وہ پورا ہوا حالانکہ کب ہوگا یہ پتا نہیں ہے دوسری چیز ائرپورٹ کو لے کر کہیں کہ دربنگا ائرپورٹ کی لیے کوشش ائرپورٹ کی گئی اور یہاں سے اڑان سہوا شروع ہونے جا رہی ہے اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے اس کے لگاتار انہوں نے کوشش کی اور آج یہ پورا ہونے جا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے شلہ نیاس کیا سیویل ایرپورٹ کا بھی انہوں نے پرستاؤ بھیجا تھا لیکن دربھنگا پر مہر لگی لیکن نتیش کمار جی یہ نہیں بتا پائیں گے کہ آخر اس میں ڈیلے کیوں ہوا اتنا لمبا دو سے ڈھائی سال ڈیلے کیسے ہو گیا اور یہی نہیں نتیش کماری نے بلکہ ڈی اے کے باقی نیتا بھی بی جے پی کے نیتا بھی دربھنگا ایرپورٹ کا جو ہے نام بھنا رہے ہیں اور دربھنگا ایرپورٹ کے نرمان کا کارے لگ وقت ہوا پورا آٹھ نومبر سے شروع ہوگی اڑان سوائے یہ کیوٹی میں بی جے پی کے امیدوار ہیں انہوں نے یہ ٹویٹ کر کے انہوں نے بتایا ہے مراری مہنجھا امیدوار ہیں کیوٹی کے اور کہہ رہے ہیں کہ بیرانوے کروڑ ایرپی کے لاغت سے ٹرمینل بلڈنگ کار پارکنگ ٹیکسی سمیت سیویل ایریا کا نرمان کارے قریب قریب پورا ہو چکا ہے اور یہ بھی چناؤں میں بھنا رہے ہیں مراری مہنجھا اور یہ دربھنگا ایرپورٹ کو ذکر کرتے ہیں کیوٹی چھتر میں ہی آتا ہے دربھنگا ایرپورٹ بدان سوائے چھتر میں تو یہ مثلانچل کے لیے انہوں نے ٹویٹ کر کے یہ لکھا ہے کہ پورا ہوا مثلانچل واسنیوں کا سپنا دربھنگا ایرپورٹ کا نرمان کارے لگ بھگ پورا ہوا تو یعنی کہ یہ یہ بھی بھنا رہے ہیں اور چناؤں میں کتنا فائدہ ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہوگی حالان یہ اپلبدی تو ہے ہی ہے مرنچل کے لیے دربھنگا کے لیے اور یہ اس کے میں مودی کو بھی شرے دے رہے ہیں تو شرے لہنے کی حوڑ چل رہی ہے آہ 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 آنسد جو ہے وہ بھی اپنے اس طر پر چناؤں میں اس مودے کو بھنا رہے ہیں تو تمام انڈیا کے نیتا اس چیز کو لگے ہوئے ہیں اس چیز کو کوشش کر رہے ہیں کہ دربھنگا ایرپورٹ کے نام پہ یا دربھنگا ایمز کے نام پہ جو ہے وہ جنردہ کو لپائے جائے اور ووٹ حاصل کیا جائے لیکن سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ دوہزار اٹھارہ دسمبر کی تصویر جب شلانیاز ہوا تھا تو اس سمیں کہا گیا تھا کہ مات چار سے چھے مہینے میں اس کا کام شروع ہو جائے گا لیکن آج دوہزار بیس چناؤ بیہار چناؤ آ گیا تو اب جا کر کے آٹھ نومبر کی بات ہو رہی ہے اس میں بھی کئی لوگوں کو سنشائے ہے حالانکہ ٹکٹ بوکنگ چلے کئی لوگوں کو سنشائے کہ آٹھ نومبر سے پتہ نہیں اڑان ہوگی یا نہیں ہوگی یعنی کہ یہ سپنا ایسا سپنا بن چکا ہے کہ لوگ یقین نہیں کر پا رہے ہیں بوکنگ ہونے کے بعد بھی ساری تیاریاں پوری ہونے کے بعد بھی لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا ہے اور دو سے ڈھائی سال کا آخر جو ڈیلے ہوا اس کا جواب فیلحال کوئی نہیں دینا چاہتا فیلحال یہ سب لوگ ووٹ کی جو ہے وہ بٹوڑنے کے چکر میں ہیں اور کوشش یہی ہے کہ چناؤں میں اس کا فائدہ حاصل کر کے جیت حاصل کیا جائے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے کمیڈی کے سبسکرائب کیجئے کچھ اور ویڈیو کے ساتھ حاصل ہوں گے آپ دیکھتے ہیں در بنگا روکس شکریہ دھنواد جہید